ناظرین آداب رو بی ڈی جی کیبل کی خصوصی پیشکش میں آج ہمارے ساتھ ہیں ایک ایسی ہفتی جنہوں نے یقیناً ٹیررزم کا نہ صرف یہ کہ بے انتہا شکار رہے خود بلکہ ٹیررزم کے خلاف اپنے آپ کو متحد کر لیا مستعید کر لیا کہ اس کے خلاف وہ ایک عمر بھر کی جنگ لڑیں گے میری مراد ہے منندر سنگھ بٹا صاحب سے سابق یوت کانگریس کے پریزیڈنٹ ٹیررزم کا دو بار حملے میں شکار بٹا صاحب آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ٹیررزم ہے کیا بلا اس سے کیسے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے وہ کس طرح اس کا شکار ہوئے اور انہوں نے اس کے صدباب کے لیے کیا کیا اخدمات کیے میری میں ویلکم کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں منندر سنگھ بٹا صاحب کا روبی ڈی جی کیول کی خصوصی پیشکش میں بٹا صاحب سواگتم سواگت ہے آپ کا خیر مقدم ہے آپ کا ویلکم ہے آپ کا نمسکار بندے مات بٹا صاحب آپ آل انڈیا اینٹی ٹیررزم فرنٹ کے پریزیڈنٹ چیئرمن ہیں لیکن آپ خود ٹیررزم کا شکار رہے نائنٹین نائنٹی ٹو میں آپ پر حملہ ہوا آپ کی جان بال بال بج گئی کئی لوگ مر گئے اس میں پھر نائنٹین نائنٹی ٹیر میں پھر آپ شکار ہوئے ٹیررزم کا آپ کے بم کا حملہ ہوا اس کے بارے میں آپ پہلے آل انڈیا ٹیررزم اینٹی ٹیررزم فرنٹ کے بارے میں بتائیے اپنے تعلق سے بتائیے اور ہم لوگ کے بارے میں بتائیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹیرزم کے خلاف آج ہم پچیس سال سے لڑ رہے ہیں ایک ملالہ لڑکی پاکستان کی جس نے چونہ سال کی عمر میں جس کو ایک گولی لگی میں نے بھی چونہ سال کی عمر میں بھارت کی ازادی کی رکشہ کے لیے بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے ازادی کی رکشہ کے لیے میں نے بھی چونہ سال کی عمر میں جلنے والا باغ جہاں ہندو مسلم سکھ حسائیوں کا جنرل ڈیر کی گولیوں کا خون گرا تھا وہاں چھپت لے کے جنگ کی شروعات کی تھی ہم نے بھی اس جنگ میں چلتے چلتے اپنے سریر کا آدھا حصہ گوا لیا اپنے بہنوں کی سوہاگوں کی رکشہ کے لیے اپنے بچوں کو یتیم نہ ہوں ان کے لیے اور پنجاب میں خون کی ندیاں ہندوستان میں نہ بہیں ان کے لیے ہم نے بہا دیا اور آج تک جنگ جاری ہے دو خیص بات کا ہے وہ پاکستان کی ملالہ لڑکی اچھی لڑائی لڑی ایک گولی چلی پورا ہندوستان تو نہیں پورا پاکستان اس کے لیے آئی ایس آئی پورا دنیا کٹھی ہو گئی اور نوبل پورسکار کی بات چلی ہندوستان کے اندر اتنے بہنوں کے سوہاگ رو جو جڑتے ابھی ہیدر آباد میں بلاسٹ ہوا اس سے پہلے چھبی گیارہ کی گھٹنا ہوئی پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا بے گناہوں کا خون ہوا جائپور کے اندر ایک سو تین لوگ ایک سو پندرہ لوگ ایک دن کے اندر مارے گئے بمبو سے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر ہر وقتی کھڑا ہو جاتا ہے کرپشن کے اوپر ہر ارگنیزیشن کھڑی ہو جاتی ہے بلاتکار بڑی بری چیز اس کے لیے پورا ہندوستان کی نوجوان سب کھڑے ہو جاتے ہیں پر یہ اتنک بات کے خلاف آج کوئی بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے جہاں کی آج کسی ماں کو یہ نہیں پتا میرا گھر کا بیٹا میری بیٹی میرا پتی گھر سے نکلا ہے واپس آئے گا جا نہیں آئے گا کن بمبو کا شکار ہو جائے گا ان کے لیے آج کوئی ہندوستان کے اندر کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہے یہ اتنک بات کو سماپت کرنے کی اور بھارت ایک ازاد ملک کی یہ تصویر ہندوستان کے لوگوں کے سامنے ہے سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیوں کے ورکر لیڈر پر ان کی جمعیداری کیا ہے یہ پہلے جمعیداری تائیں ہونی چاہیے کیا جمعیداری یہ ہے کہ ووٹ لے لیا ہاتھ جوڑ کے نمسکار ووٹ لے لیا منتری بن گئے ملا بن گئے اور میر بن گئے اور سینٹر کے ایمپی بن گئے اور بڑے بڑے ٹیلیویزنوں کے میک اپ کر کے شام کو رمال نگار کے ہر مدے پہ ڈسکشن پہ شامل ہو گئے موفت کے ٹھیکے دار نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی موفت کے ٹھیکے دار بن گئے سوال سب سے بڑا ہے کہ پرکٹیکل کام وہ کون کرے گا پر آج وہ جنگ لڑنے کو کوئی پولٹیشن تیار نہیں ہے سوال جی ہے کہ راجنیتی کی ویقتیوں کا مقصد کیا ہے مطلب کیا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے کہ صبح اٹھو جو میں نے راجنیتی کی پی اچڈ کی صبح اٹھو اس نے کیا کہا اس نے کیا کیا وہ ایم ایل اے بنے گا اس کی ٹکٹ کٹی جائے گی اس کو ہٹا دیا جائے گا اس کو بنا دیا جائے گا یہ ایک بہت بڑا پرشن ہے یہ پرشن کیوں نہیں ہے پولٹیشن کا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے میرا مقصد ہے کہ میں اپنی سٹیٹ اپنا دیش اس کی رکشہ کیسے کروں پی وی نرسیمہ راو جی آج مجھے یاد آتے ہیں میں نے پر پی وی نرسیمہ راو جی ایک سوال پوچھا میں کہہ آپ چپ کے ورہتے ہیں آپ کو بونی بابا کہتے ہیں آپ چپ کے رہتے ہیں میں چپ نہ رہوں تو بیٹا کیا کروں میں کیوں کہتا جو بھی آتا ہے ہندوستان کا لیڈر کو کہتا ہے ایم ایل اے کا ٹکٹ دے دو کو کہتا ہے مجھے ایم پی بنا دو کو کہتا ہے مجھے راجی سبا دے دو کو کہتا ہے مجھے منسٹر بنا دو کو کہتا ہے مجھے چیئرمن بنا دو کو کہتا ہے ہندوستان کے جمعیدار پولٹیشن جن کی عمر ستر ستر سالت سی یہ سال ہو چکی ہے اس بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ پہ بات نہیں کرتا کہ تب وہ چلے جاتا ہے میں اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہوں ان کی بات مجھے یاد آتی ہے تو سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم راجنیتی لوگوں کا مقصد کیا ہے کیا تماش بھی نہیں کیا راجنیتی کو ایک اپنا ہم نے انڈسٹری بنا لی پیسہ کمانے کی راجنیتی کو کیا بنا دیا ہم نے کہاں تھی راجنیتی سے پہلے بھی تو راجنیتی لوگ تھے راجنیتی کا ساٹھ سال کے اندر اس پوری دیش کی راجنیتی کا جو فرق پڑا ہے یہی کارن ہے کہ بے گناہوں کے خون ہو رہے ہیں بہنوں کے سوہاں گزڑ رہے ہیں بم گولیاں چل رہے ہیں اور ہم ان کی لاشوں پہ راجنیتی کرتے ہیں اور کیا دیتے ہیں تیرا آدمی چلا گیا تیری لاش کی قیمت چار لاکھ تیری ٹانگ کٹ گئی تیری آنکھ چلی گی تیری آنکھ اور ٹانگ نکلنے کی جو قیمت ہے وہ تیری ہے ایک لاکھ ارے گلتی سرکار کی گلتی سے سرکشہ ویبستہ کی کمجوریوں سے وہ ویقتی چلا گیا اس کی ٹانگ کٹ گئی اس کی لاش کی قیمت دو نہ اٹھا چلے گئے جانا ہے ہر آدمی نے گلتی کس کی تھی چلے گئے پر یہ تو تسلی کراؤ یہ تو ایک قانون بنااؤ کہ جتنی دیر تک یہ آدمی جیوت ہے یہ چل نہیں سکتا سرکار اس کی روٹی کا پربند کرے گی سرکار ان بچوں کو اچھی شکشہ اچھی نوکری دے گی ان کو سیٹل کرے گی یہ تو کوئی قانون بنا دو کہ چار دن میڈیا میں آیا اور اس کے بعد میڈیا والے بھی بھول گئے نیتا بھی بھول گئے اور جب سال میں برسی آئے گی اور برسی میں کہیں گے پھر میڈیا والے جائیں گے اچھا آپ کو ابھی کچھ ملا نہیں ہے وہ کہتا نہیں ملا پھر اگلی برسی پہ آپ کو میرا نہیں اس کے بعد فائل ٹھپ تو کون اور میں کون بلے بلے ہو گئی راجنیتی کی اور لوگ بچارے سڑکوں پہ مر جاتے ہیں یہ دیش کی اندر کی اصلی حقیقت ہے جو میں سچ بتا رہا ہوں بھارت سب سے بڑا ہے پھر مندر گردوارے مسجد بعد میں آتے ہیں جس پورے بھارت مانے ہر مندر گردوارے مسجد کو اپنے اندر سمایا ہوا ہے اس بھارت کی ازادی کی رکشہ ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں سارے گردوارے مندر مسجد گردہ گرد کی رکشہ ہوگی اگر بھارت کا ماں کمجور ہو جاتی ہے نہ گردوارے بچے پنجاب کے اندر بلیوستار اپریشن ہوا آپ نے دیکھا بابری مسجد تھے ٹررسٹوں نے حملہ کیا اکشردام پہ کیا اجمیر شریف پہ بمبوں سے حملہ ہوا کوئی بچا نہیں کیونکہ بھارت ماں کو کمجور کرنے کے لیے ہم لوگ راجنیتی کی تیار کھڑے ہیں ووٹ بینک سطح کی راجنیتی کرتے ہیں آپ اس سلسلے میں یہاں کی سٹیٹ گورنمنٹ کے لیے کوئی میسیج لے کر آئے ہیں صاحب آپ آپ ان سے ملاخت کریں گے ہمارے سی ایم صاحب سے یہاں کے پولس کے عالی عدیقاری جو ہیں ان لوگوں سے بات چیت ہوئی ہے آپ کی اور یہاں کے سیول سوسائٹی کے ممبر سے ملے آپ دیکھو میں آپ کو پھر کہوں کہ میں چیم منسٹر صاحب سے بات کروں گا مجھے لگتا ہے بڑے اچھے چیم منسٹر صاحب ہیں ہمارے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں یوٹ کانگرس میں ہم اکٹھے رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو جو بھی سوجاؤ دیں گے وہ ہماری بات ضرور سا عویقار کریں گے ہم نے تو یہی کہا ہے کہ ایک شرکشہ کا پرمند مضبوط اور کیا جائے ہر پولیس پولیس ٹیشن کے اندر جارہ سے جارہ سنافر ڈاک دیے جائیں تاکہ وہ ڈاک چیکنگ کریں بڑے بڑے مالز ہیں بڑی یونیورسٹیز ہیں بڑے ہوتلز ہیں ان کے اندر پرمیشن تب دی جائے ہوتلز یا مال بنانے کی یونیورسٹی بنانے کی پہلے وہ سنافر ڈاک شرکشہ کا پورا پرمند کریں یہ نہیں کہ گارڈ لگا دیں وہ نہیں گارڈ کے ساتھ گارڈ چالک کے ساتھ شرکشہ ڈاک ہوں جو چیک کرتے رہے کہ یہ بم تو نہیں لگا کیونکہ یہ گولیوں کا جمانہ نہیں رہا آج جمانہ بمبو کا آ گیا کوئی بھی بم رکھتا ہے ریمورٹ دباتا ہے لوگ مارے جاتے ہیں اس کے لیے سرکاروں کو ایک نئی پالسی اور شرکشہ کے لیے دلی سے جارہ سے جارہ پیسہ ہیدر آباد کے لیے پورے اندرہ کے لیے لانا پڑے گا اور اپنے پولیس ٹیشن کو اور مضبوط کر کے وہاں سنافر ڈاک لیبرے ڈاک تیار کر کے ان کی تیاری کرنی پڑے آپ کارگل کی ویڈیوز کے لیے کام کرتے ہیں آپ نے اور بھی ٹیروریزم کا جو لوگ شکار ہوئے ہیں ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کرتے ہیں اس سلسلے میں بتائیے کہ کیا کیا جا رہا ہے آپ نے کیا کیا وہ اپنا ایک فرض ہے جب بھی کوئی شہید ہو جاتے ہیں ان کے پریواروں کی ہم مدد کرتے ہیں اور جو سرکاروں کو جگانے کا کام کرتے ہیں جب سرکاریں کچھ نہیں کرتی تو ہم اپنی طرف سے سہیتہ کر کے سرکاروں کو شرم اشار کرتے ہیں کہ آپ نے تو کارگل کے ید کے اندر ایک جوان کی قیمت سترہ ہزار لگا دی تو ہم اس لیے پیسہ نہیں ان کو دیا کارگل والوں کو کیونکہ پیسہ کہنا کی میں نے فلانے کو پیسہ دیا یہ بھی ایک شہادت کا اپمان ہے بہت صحیح قربانی کہنا بھی یہ اپمان ہے ہمارا کہنا چاہیے یہ میرا قرصت تھا ہم نے سرکار نے دیئے پچاس ہزار ہم نے دیا دو لاکھ دو لاکھ اس لیے نہیں دیا اس کی سہیتہ دو لاکھ دیا ہندوستان کی جنتہ کو جگانے کے لیے اور سرکاروں کی آنکھوں کو کھوننے کے لیے کہ شرم کرو تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے شرم کرو شرک پہ نکلو ہم نے دو دیا چار دن کے بعد ساپ سنگ ورمہ بی جے پی کا منسٹر تھا اس نے چار لاکھ دے دیا اس نے چار دیا سرکار کو شرم آئی سرکار نے پندرہ پندرہ بیس لاکھ کر دیا پٹرول پمپ دے دیئے سلیر دے دیئے جمین دے دی اپنے مقصد میں کامیاب ہوکے اگلی لائن پکڑ لیں تو ہم سرکاروں کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں پر سرکاریں کافی اس مددے پہ جاک چکی ہیں اب اب کوئی اگر شہید ہوتا ہے پولیس کا جوان تو پہلے یہ پچاس ہزار ساٹھ ہزار تھا اب میرے خال دس پندرہ بیس لاکھ وہ موقع کے مطابق دیکھتے ہیں اگر میڈیا نے اس کو جارہ اٹھا دیا تو کروڑوں مل جائیں گے اگر میڈیا نے کام اٹھا دیا پھر لاش کی قیمت کم ہو جاتی ہے جو قربانی کی باڈی کی جو قیمت ہے یہ جو سرکاریں لگاتی ہیں یہ پبلشیٹی سے لگاتی ہیں کہ اب لوگوں کے سامنے شرم شاہر ہو رہے ہیں پھڑا پھڑن کے پروار کو سیٹ کر کے چپ کرا دو تو یہ موقع یہ بھی اس میں بھی ایک راجنیتی ہے میں بتاؤں کہ اس پہ کام کرتا ہے اس کی کوئی پکی پالسی نہیں ہے پر پالسی یہ کہونی چاہیے آپ پہ جو حملے ہوئے تھے اس کے بارے میں بتائیے کیا ہوا تھا اور کیوں آپ کو خاص طور پر کیوں نشانہ بنا گیا یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ سے جاگروت رہے ہیں اور آپ ایسے انٹی نیشنل فورسز کے خلاف ہمیشہ سے ہی رہے ہوں گے چودہ سال میں آپ نے شپت لیتی جالیاں والا باغ میں کہ آپ اپنی دیش کی رکشہ کے لیے ہر طرح کے لوگوں کا مقابلہ کریں گے تو پرٹیکلرلی کیا ہوا تھا کہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں پھر نائنٹین نائنٹی تری میں آپ کو ٹارگٹ کیا گیا شکر ہے کہ آپ بھج گئے کیا ہوا تھا تھا سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ جب پنجاب میں بہنوں کے سواہ گزڑ رہے تھے بچے یتیم ہو رہے تھے خون کی ندیاں بیہ رہی تھی تو ہم نے اس وقت موت کا کفن باندھ کے یہ کہا تھا شہید آدم بھگت سنگی کو یاد کر کے سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جور کتنا بادوے قاتل میں اس وقت پنجاب کے اندر چاہے وہ سیکلر مسلمان ہو چاہے وہ سیکلر سکھ ہو چاہے وہ سیکلر ہندو ہو جس کو اتنکبادی نکالنے کی کوشش کرتے تھے گولیاں چلاتے تھے کہ پنجاب کو چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں صرف سکھ رہیں گے اس وقت ہم نے موت کا کفن باندھا تھا جنگ کا اعلان کیا تھا گولیاں چلی بم چلے سریر کا آرہ اچھا گوا لیا پر پنجاب کو امن شانتی دیا اس کے بعد دلی میں گئے دلی میں بھی اتنکبادیوں نے پیچھا نہیں چھوڑا انٹرنیشنل ٹیرزم کے اوپر جنگ کا اعلان کیا اس وقت بھی بم چلایا دلی میں پچیس بے گناہ لوگ مارے گئے پنجاب کے اندر کتیس باتیس مارے گئے نبے جخمی ہوئے دلی کے اندر اٹھونجا جخمی ہوئے سیر اڑ گئے لاشیں اڑ گئی تباہی مچی پورے یہاں تو ابھی ہیدر آباد کے اندر کہتے ایک ٹیفن بم میں ایک کلو بم تھا سارا بم ایک کلو تھا جو میرے اوپر بم چلا انیس سو بانوے میں وہ پنتالیس کے جی آڈی ایک پنتالیس کلو آڈی ایک تھا جو پورا ہیدر آباد اڈا رہے اور انیس سو تریانوے میں ایک سال بار چلا وہ تھا چالیس کلو چالیس اور چالیس ستی اور پانچ پچاسی پچاسی کلو آڈی ایک چلا ایک چھوٹے سے سریر کے اوپر پر ہم نے جنگ چھوڑی نہیں ہماری جنگ جاری ہے اور ہمیشہ ہی جاری رہے گئے بھارت ماتا کی ازادی کی رکشہ کے لیے اور سیکرولیجم کے اوپر یہ اکبرو دی کی طرح نہیں جو اکبرو دی نے یہاں پہ گند پھیلایا ہے ہندوستان کے اندر پنجاب آندرہ پردیش کے اندر کیا ہم بھی سکھتے ہمیں بھی کہتے تھے قوم کے گدار ہیں پر ہم نے گروہ گبن سنگھ کی سوچ پر پہرا دیا سیکرولیجم کے اوپر مظلوموں کی رکشہ کے لیے سیکرولر مسلمانوں کی رکشہ کے لیے سیکرولر ہندووں کی رکشہ کے لیے ہم نے پہرا دیا ہم نے تو خالستان کا نعرہ نہیں دیا اس وقت آتنکبادی کہتے تھے سکھ ٹیرزم کہتا تھا کہ ہندووں کو کٹ دیں گے کہتے تھے ہم نے کہا کٹ کے دکھاؤ پہلی گولی ہمارے سینے پہ لگے گی تو میں یہ اکبر الدین کو کہہ دینا چاہتا ہوں اکبر الدین جی ارنگ جے بننے کی کوشش مت کرو کیا بنو اکبر بنو اکبر جی بنو وہ اکبر جو سیکرولر تھا جو سارے دھرموں کو مانتا تھا ہندوستان کا رہ چکا راستپتی عبدالقلام بنو جو ہندوستان کا راستپتی پوری دنیا اس کے آگے سر جھکاتی ہے ایک بات یاد رکھنا اکبر الدین جی سیکرولر مسلمانوں کی رکشہ کے لیے ہندووں کی رکشہ کے لیے سکھوں کی رکشہ کے لیے عام آدمی کی رکشہ کے لیے ہم تیار کھڑے ہیں یہ جو پگڑی پہنی ہے سر کے اوپر یہ ماؤت کا کفن ہے اکبر الدین جی سریر آدھا دے دیا بندرہ مالے سے لڑتے لڑتے جو سیکرولر مسلمان اور ہندووں کے اوپر گولیاں چلاتا تھا یہ پگڑی گروہ مہاراج کی دی ہوئی ہے یہ ماؤت کا کفن ہے یہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ گومدے فردے ہم گوم رہے ہیں قربانی آگے بھی دیں گے یاد رکھنا آگے سے گندے لفظوں کو کبھی استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا یہ ہندوستان آپ کا بھی ہے ہندوستان ہمارا بھی ہے ہم یوگیوں نہیں کہتے ہم ہندوستانی ہیں میرے سے کوئی سوال پوچھے تو کون ہے مجھے میرے دھرم نے مجھے میرے گروہ گوبین سنگھ مہاراج نے بتایا ہے اور ان کے پتا جی گروہ تیگ بہادر ہندو کی چادر انہوں نے بتایا ہے انہوں نے شکشہ دی ہے ہم ہندوستانی ہیں ہم بھارتی ہیں بھارت تیرا ہے ہم کیوں چھوٹی باتوں میں پڑ گئے کیا اتنی ہمت تُو نے دکھا دی پاکستان بات ایسی کرتا تو مان لیتے تم نے ہندوستان کے اندر جنم لے کے اتنی گھٹیا قسم کی بات کرتی میں بھی تو ایک سکھ مذہب سے ہوں بھارتی ہوں تو سکھ مذہب سے ہوں میں کیوں نہیں کرتا تو اس لیے اکبر ادین جی یاد رکھنا گروہ گوبین سنگھ کی سنتان ابھی زندہ ہے سیکلور مسلمان ہندو ہر سماج کی ویقتی سیکلورزم کے لیے قربانی دینے کے لیے دی ہے اور دیں گے یہ پریکٹیکل میں بتا رہا ہوں میں نے دی ہے میں پھر دوں گا یہ نہیں کہ میں دوسرے لوگوں کی طرح میں ایک سیکلور ہوں میں ایک بھارت ہوں میں ایک ہندوستان ہوں اس کی ادادی کی رکشہ کے لیے بار بار اپنے سر کٹوا دوں گا آپ جیسے بیانوں کا جواب بعد میں کوئی اور دے گا میں یہاں آ کے تمہیں دوں گا جیسے بیانوں کی طرح